سراب کو ہمارے سید کے لیے آنی کا رکھ بتایا گیا ہے لیکن یہ سراب کئی بار ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے ہمارے سریر میں دوا کے روپ میں کار کرتی ہے وہ کون کون سی کنڈیسن ہے اس کے بارے ہم جانیں گے یدی کسی بیقتی کو چوٹ لگیا ہے گھا ہو گیا ہے اس پر سراب لگانے سے وہ ایمٹی سپٹک کا کار کرتی ہے ساتھ ہی کوئی بیقتی کو بیماری سے لمبے سمیت سے بیٹ پر سورا ہے اسے بیٹ سور ہونے کے چانسز رہتے ہیں کوئی بیقتی جسے کھانا نہیں پچھ رہا ہو یا بھوک نہیں لگ رہی ہو تب اس کے لیے سیادرہ فائدہ مند ہوتی ہے کسی بیقتی کو جھکام ہو گیا ہو کانسی ہو گئی ہو تب اسے سراب دی جائے سکتی ہے اور یدی کسی بیقتی کو بکھار آ گیا ہو بکھار میں بھی کولڈ سپوم کے روپ میں پریوک میں لیا جاتا ہے حالانکہ بکھار میں کھنڈا کپڑا رکھنے کے لیے پانی بہتر رہتا ہے لیکن پانی ایبلیویول نہ ہو تو سراب کو بھی